جنرلیسٹ فرم اسلام آباد آرزو کازمی آرزو تینکیو ورمچ فور جائننگ دشو بہت شکریہ فخر کے آپ نے انوائٹ کیا تینکیو اچھے آرزو ایک تو یہ دفاع پاکستان کونسل ہم نے دیکھا تھا کہ دوہزار اٹھارہ تک جس وقت مولانا سمیولا صاحب زندہ تھے اس وقت تک بڑی ایکٹیو ہوا کرتی تھی اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جائن کرتے تھے یہ سارا کچھ اب لدیانوی صاحب ہو گئے یا اس طرح کے اور لوگ ہو گئے جو ایسے ارگنائزیشنز کو چلاتے رہیں جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ان کے اوپر کیسے کیسے چلائے گئے اور پلس یہ ہوا کہ ایفٹی اپ نے جب ہمیں گریلسٹ میں ڈالا تھا تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑ گئی اب تو بارہ سے اک دم سے ان کا فرنٹ پہ آنا پھر پاکستان ٹیلیویجن ان کی پریس کانفرنس دکھاتا ہے یہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہا یہ میں بتا رہا ہوں ڈان نے جو ایڈیٹوریل چاپا ہے اس حوالے سے کتنا کنسرننگ ہو سکتا ہے ہم کیا بالکل ہی ایسے ہو گئے کہ ہمارا دماغ نہیں چل رہا سینسلس ہو گئے یا کیا ہوا ہمیں کہ ابھی تو میرے خیال سے کچھ مہینے ہوئے ہیں کہ جی یہ صرف ایک بات نہیں ہے فخر اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حافظ سعید اور سید سلاودین بھی باہر گھنٹے پھرتے نظر آئے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میں ابھی کوئی ایک یا دو دن پہلے میں عزاز کے چینل پہ گئی تھی عزاز سید جو ہمارے دوست ہیں اور وہاں پہ عزاز کے ساتھ ایک ایک شو کرنا تھا وہاں بات ہو رہی تھی ایف ای ٹی ایف کی اور یہ کہ کیا چیز ہونی انڈیا پاکستان کی بیسکلی ہم لوگ بات کر رہے تھے جی جی تو میں نے کہا کہ یہ ڈبل گیم نہ کھیلی جائے کہ حافظ سعید کو ارسٹ کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ باہر گھوم رہے تو ایک سرپرائز کہ عزاز نے کہا کب باہر گھوم رہے تھے تو کیونکہ یہ چیز تو میرا مجھے عزاز سے پتہ لگنی چاہیے تھی لیکن ان کو جب یاد دلایا شاید وہ بھول گئے ہوں گے کہ کس وقت باہر گھوم رہے تھے اور اس کے بعد سبھی کو جائیں دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر تو آج ہم آپ کے لیے ایک لاجوا ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا اور بہت ساری انفرمیشن آپ کو انت میں ملے گی تو آپ سے گزارش ہے کی ویڈیو کو انتق دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیں چلیے ساتھ ملکہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت آپ بھی انڈین شوز میں گئے تھے اور میں بھی اور اس طرح کی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں اور مجھے حیرت ہے کہ گھبراتے نہیں یہاں پہ فی ٹی ایف میں کیونکہ آنا جانا لگا رہتا ہے سنے سے پہلے بھی تین بار جا چکے ہیں ہم اور یہ چوتھی بار تھا تو شاید ایک عادت سی پڑ گئی ہے ہمیں کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد گھبراتے بھی نہیں ہیں اور اس بات سے بھی کوئی نہیں ڈر رہا کہ اگر فی ٹی ایف میں پھر چلے گے کیونکہ پہلے ہی عادت ہو چکی آنے جانے کی اور پھر کہہ دیں گے کہ یہ سازش ہو رہی ہے صرف ہمیں کو کیوں کرتے ہیں باقی لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے پھر اس قسم کی باتیں شروع ہو جائیں گی اچھا ایک چیز مجھے بڑی حران کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دفاع کے لیے اگر یہ لوگوں نے ہی دفاع کرنا ہے تو باقی یہ ہمیں کیزے کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے پھر افغانستان بارڈر پہ کافی مالات خراب ہوتے رہتے ہیں پھر ٹیک ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان لوگوں کو بیجا جائے اس طرح کے اور لوگوں کو بھی اور وہ یہ تریٹ کر رہے ہیں ویسے تو وہ دمکیا لگائی انہوں نے عمران خان نیازی کو وہ بھی مطلب ان سے کچھ کم نہیں ہے اپنی کرسی اور اس کے لیے وہ بھی کچھ کرنے کو بھی تیار رہتے ہیں ہر ٹائم یہ ان کی ان کا بھی تو بڑا ٹریفک ریکارڈ ہے اس حوالے سے لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہے کہ بھئی دنیا کے سامنے دفاع آپ کا دیفنز آپ کا یہ لوگ نہیں کر سکتے بھئی اس کے لیے آپ کو کوالیفائیڈ لوگ چاہیے بہت اچھی ڈیپلومیسی چاہیے بہت اچھی اکانومی چاہیے تو تب جا کے آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نیوکلئر پاور ہے اور نیوکلئر پاور کے خلاف بڑی سازش ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے کسی ملک کے خلاف سازش نہیں ہوتی یا پاکستان کے خلاف نہیں ہوتی یہاں تک میں بات مانتا ہوں بھٹتہ تینگ اس کے اس کو ڈیفنڈ کرنے کا تو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے نا پہلے تو ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے اس کے بعد باقی چیزیں ہم دنیا کو دیکھ لیں گے پھر مطلب جواب ہم دے سکتے ہیں کر ہمارے جیو میں کوئی دس پندرہ روپے ہوں گے دس پندرہ ڈالر آئیں گے پڑے رہیں گے دیکھیں میرا خیال ہے جب سے پارٹیشن ہوا ہے نائنٹین پورٹی سیون سے تب سے شاید ہم اپنے اندر وہ کانفیڈنس لائی نہیں پائے جو کسی آہ کنٹری کو کرنے کے بعد آنا چاہیے ہم ہمیشہ یہی ڈرتے رہے پہلے تو ہمیں یہی لگتا رہا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے ہمیں کوئی پسند نہیں کر رہا ایک ایک نیچرل سی چیز ہے ویسے وہ ہمیں کیوں پسند کریں گے اگر آپ کسی کے ملک کو توڑیں گے اور اپنی ایک الگ کنٹری بنائیں گے چاہے وہ ہم چاہے ہمارے جیسے بلوچستان کی یا سندو دیش کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کتنا بورا لگتا ہے as a civilian ہمیں بورا لگتا ہے ہم نہ تو فوج سے ہیں نہ گورنمنٹ سے ہیں پھر بھی سن کے ہم اچھا نہیں لگتا کہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری کنٹری کے حصے کر دیں لیکن ہم نے سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم نے کنٹری بنا تو لیا اب اس کو سب سے پہلے سنبھالنا ہے کوئی چیز بنا لینا جو ہے وہ کمال نہیں ہوتا اس کے بعد اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں تب آپ نے دنیا کو یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ develop کر دیا ہوتا کنٹری کو education wise اچھا ہو گیا ہوتا economy اچھی ہو گئی ہوتی تو آپ کہتے کہ مسلمانوں نے ایک الگ ملک بنایا اور اس کے بعد دیکھئے کہ کس طرح سے progress ہوئی کیسے ترقی کی ہم بھارت کو بھی دکھا سکتے تھے اور بھارت میں رہنے والے مسلم کو بھی دکھا سکتے تھے لیکن ہمارے ساتھ unfortunately الٹا ہوا اب ہمارے سے سب ہی کو معلوم ہے کہ لوگوں کی کیا حالت ہیں اور لوگ کس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں تو اب سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھان ہوگا کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں اور ہم کیا بتا رہے ہیں اپنے آپ آپ اپنے دشمن خود ہی ہے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر دوستو آرشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملاؤ گا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا ویچار ہیں ہمیں اپنے ویچار کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ہم ایسے آپ کے لئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے اگلی ویڈیو پر پھر ملیں گے تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی